آج کل چونکہ گھرمی بہت سخت ہے اور چل چلاتی سخت دوب میں جب ہم نکل دیں ہمارا چیرہ کال ہو جاتا ہے سن بلاک براہ آپ یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سن بلاک نہیں ہے تو گھرمی یہ اگر اوئل ہے تو آپ اس کو جب اپنے چیرے کو پر لگائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی سن بلاک کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سب سے زیادہ جس اوئل میں ایس پی اے پایا جاتا ہے وہ ہے گندم کا تیل اور گندم کا تیل جو ہے وہ بہت زبرد ہوتا ہے سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے سن سے اور اس کی پرائس بہت مناسب ہے تقریباً اسی روپے کا یہ لیکن آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی لوشن ہے آپ اس کے اندر بھی اس کو مکس کر کے اپنے چیرے کو پر ہلکا سا لگا لیں اور جب دوب میں جائیں گے تو دوب جو ہے آپ کے چیرے کو پر اثر نہیں کرے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے الویرہ جیل میں اس کو مکس کر کے لگا کے اپنے چیرے کو پر الویرہ جیل کو لگائیں گے تو وہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن سب سے بیس طریقہ جو وہ یہ ہے کہ جو فریش الویرہ جیل ہے اس کو یوز کرنا ہے جو فریش الویرہ جیل ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے سکن کے اوپر سے جتنی بھی یووی ریز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور سکن کو بلیک بھی نہیں ہونے دیتا تو آپ نے سن بلوک بنانے کے لیے سب سے پہلے فریش الورا جل لینی ہے سب سے پہلے آپ نے ادھر فریش الورا جل لے لینی ہے ادھر میں ایک چھوٹا سا پیس لے رہی ہیں فریش الورا جل کا اور اس کے اندر آپ نے یا تو سادہ پانی ڈالنا ہے اور یا پھر آپ نے اس کے اندر وہ ڈالنا ہے روز باٹر غلاب کا رکھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ایک پتلی سی کنسسٹینسی میں ہم نے لے جانا ہے یہ بہت زیادہ پتلی کنسسٹینسی میں ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ پتلہ ہونا چاہیے لیکن اب میں اس کے اندر جو گھندم کا تیل ہے وہ ڈال لیتی ہوں ایک تو آپ کی سکن کے اوپر سے جھوریوں کا حاتمہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دوپ سے پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ سب سے زیادہ ایس پی ایف جو گھندم میں پایا جاتا ہے تو ون ٹی سپون میں نے جو گھندم کا تیل ہے اس کو ڈال لینا ہے اس کی پرائیس بھی بہت مناسب ہے اگر آپ سن بلوک نہیں پرچیس کر سکتے تو اس طریقے سے سن بلوک کو بنا کے چیرے کے اوپر لگائیں تو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا سکن جو ہے وہ ساف ستری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر جنیاں وغیرہ بھی نہیں آئیں گی ابھی میں تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو اور زیادہ پتلہ کر لیتی ہوں پتلی کنسسٹینسی میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا سپریہ کر لیں یا پھر آپ کسی طریقے سے بھی اپنے چیرے کو پر لگا لیں ہاتھ کے ساتھ لگا لیں میں نے اس کو پتلہ کر لیا ہے یہ ہے ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا سن بلوک سپریہ ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو لگا کے دھوپ میں جائیں گے تو آپ کو بالکل بھی جو دھوپ ہے کالا نہیں کرے گی اور سا ساتھ یہ ڈبل کام کرے گا مارا بہت ہی زبردست قسم کا سن بلوک جو ہے ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو بنا کے فریج میں رکھنا ہے روم ٹیمپریچر میں یہ حراب ہو جائے گا آپ ایسا لیں جیسے کوئی لوشن گالا لیا جاتا ہے ہاتھ کے اوپر ڈال کے اپنی سکین کے اوپر اس طریقے سے لگا لیں تو کوئی بھی کسی قسم کا سن بلوک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تو آپ کی سکین کو گلوئنگ بنائے گا دوسرا آپ کی سکین کے اوپر سے جھوریوں کا حاتمہ کرے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ کو سن سے پروٹیکٹ کرے گا بہت زبردست ہے آج کا یہ سپری آپ اس کو بنا کے ضرورت کیجئے گا